کہاں ہیں وہ سیکولر لبرل ملہدین جو کہا کرتے تھے کہ یہ اگر اللہ کا عذاب ہیں تو امویکہ اور مغربی دنیا میں کیوں نہیں آتا جہاں فہاشی اریانی اور جنسی بیراروی سمیت تمام برائیاں اروج پر ہیں کدھر ہیں وہ دانشور جو اللہ کے فیصلوں پر تانو تشنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب صرف غریبوں پر ہی کیوں آتا ہے دیکھو جن ملکوں نے زلسلوں سے بچنے کے لیے انتظامات کر لیے ہیں وہاں اللہ کا عذاب اگر زلسلے کے صورت آ بھی جائے تو وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن آج تو ان ٹیکنالوجی کو پوچھنے والوں کا سب سے بڑا بد امریکہ اپنی تمام تر طبی مہارت اور مادی وسائل کے باوجود اللہ کے اس عذاب کا سب سے بڑا شکار ہے اقوام متحدہ کی پانچ مستقل عالمی طاقتوں میں سے وہ تین یعنی امریکہ، برطانیہ اور فرانس جو گزشتہ ایک سو سال سے کمزور ملکوں پر فونشکشی کے ذریعے قتل و گارت کا لائسنس دیا کرتی تھی آج کس قدر بے بس ہیں؟ یہ تینوں عددی اعتبار سے کرونا کے عذاب کا شکار ہونے والے پہلے پانچ ممالک میں شامل ہیں یہی تین ممالک گزشتہ سو سال سے فہاشی، اریانی، پورنوگرفی، فیشن انڈسٹری کے ذریعے نسمانی استحصال ہم جنس پرستی، مساج پالرز اور ایسکارس کے نام پر جسم فروشی، برہنہ ساحل، انسانی حقوق اور حقوق کے نسمان کی آرد میں توہین مذہب، الہاد اور اسلام دشمنی جیسی کئی اقتراعات اور خرافات کا مرکز ہیں انہی تینوں ممالک میں سب سے پہلے جدید زیکولر، لبرل اور لادین مغربی تہذیب کا بیج بھویا گیا فیشن انڈسٹری جس کی آرد میں فہاشی کو اروج ملتا ہے وہ فرانس میں پیدا ہوئی اور پھر اٹلی نے اسے بام اروج پر پہنچایا چین کیمونس دنیا کا واحد ملک ہے جس نے موزی تنگ کے ثقافتی انقلاب کے تین سالوں انیس سو چھاسٹھ سے انیس سو انتر میں دو کروڑ لوگوں کو قتل کر کے ایک ملحد لادین ثقافت کا آغاز کیا اور آج تک اس پر قائم ہے جبکہ اس کا ساتھی کیمونس روس انقلاب کے زوال کے بعد مذہب کی جانب لوٹ چکا ہے اور آج وہاں ہر سال بارہ سو جرش تعمیر ہو رہے ہیں اور پیوٹن فخر سے کہتا ہے ہم ایک عیسائی روس ہیں اور امریکہ ایک سوویت ہمجنس پرست یونین ہیں دونوں قدیم کیمونس ریاستوں میں اللہ نے فرق واسع کر دیا ہے ملحد چین اس عذاب کا پہلا شکار ہوا اور آج بھی تین ہزار دو سو پچانوے اموات اور اکاسی ہزار تین سو چورانوے کرونا کے مریضوں کے ساتھ تعداد کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے جبکہ مذہب کی جانب لوٹ آنے والا ملک روس صرف ایک ہزار چھتیس مریضوں اور صرف چار اموات کے ساتھ اٹیس میں نمبر پر ہے اللہ نے اٹلی میں بھی ماننے والوں اور ناماننے والوں کا فرق واسع کیا فیشن انڈسٹری کے ہیڈکوارٹرز ملان اور وینس میں چھاسی ہزار چھاسو اٹھانوے مریض ہیں نو ہزار ایک سو چونتیس موت کا شکار ہو چکے جبکہ اس ملک میں عیسائیت کے ہیڈکوارٹرز ویٹیکن سٹی میں صرف چار مریض اور کوئی موت نہیں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ستاون کے قریب مسلمان ممالک میں کرونا کے شکار مریضوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے مسلمان ممالک میں فہریس کے اعتبار سے آخری تیراننے ممالک میں شامل ہیں یعنی بیس ممالک میں پانسو چوہتر مریض اور مرنے والوں کی تعداد صرف نو ہے مریضوں کی تعداد کے حساب سے کرونا کے عذاب کا شکار پہلے دس ممالک میں صرف ایک مسلمان ملک ایران ہے جس کے ہاں بتیس ہزار تین سو بتیس مریض ہیں اور وہاں دو ہزار تین سو اٹھتر اموات ہو چکی ہیں یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے ایک نشانی اور وارننگ ہے تاکہ ایران گزشتہ بیس سالوں میں شام ایراک اور افانستان میں اپنے کردار پر ایک دفعہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور تانسپ سے بالاتر ہو کر نظر ڈالے اور اللہ کے سامنے اپنی خطاوں اور قتل و قارت پر معافی مانگے پاکستان اکتیس میں نمبر پر ہے اور سعودی عرب پینتیس میں نمبر پر پاکستان کو بھی گیارہ ستمبر کے بعد سیکلر لبرل ڈکٹیٹر جنرل مشرف سے لے کر اب تک کے جرائم پر نظر ڈالنے چاہیے اور سیکلر لبرل جمہوریت کے نام پر اس وقت جو الہاد اور فہاشی پرورش پا رہی ہے اس پر استغفار کرنا چاہیے ورنہ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ہم بھی پہلے دست ممالک کی فیرس میں آ کر نہ کھڑے ہو جائیں کیونکہ ابھی تک اللہ کے عذاب کا کھوڑا تھما نہیں ہے یہی حال سعودی عرب کا ہے جسے یمن پر کی گئی بمباری پر ایک دفعہ اللہ کا خوف کرتے ہوئے اور تاثب سے بالاتر ہو کر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور اسے یمن میں معصوم بچوں کی امباد پر استغفار کرنا چاہیے ہمارے سیکلر لبرل محققین کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ ریسرچ کے ڈیٹا کا بہت استعمال کرتے ہیں اور اپنا مواقف ثابت کرنے کے لیے آداد و شمار کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں مثلا یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جہاں اسلام ہے وہاں غربت ہے جہاں صاف پانی اور صحت کی سہولیات نہیں وہاں بیماری ہے جہاں جمہوریت نہیں وہاں قہد اور پسماندگی ہے لیکن آج میرے اللہ نے ان تمام سیکلر لبرل ملہدین کا تمام ریسرچ ڈیٹا ان کے مو پر دے مارا ہے اللہ نے اپنے عذاب کے لیے آج وہ ممالک منتخب کیے ہیں جن کی فیکس آمدن دنیا میں سب سے بلند سطح پر ہے یہ ممالک سائنس خصوصا میریکل سائنس میں آلہ ترین میار رکھتے ہیں صحت کی سہولیات کے اعتبار سے بھی بہترین ہیں صاف پانی اور حفظان صحت کی سہولیات میں بھی شاندار ہیں اور جمہوریت بھی مستحکم ہے لیکن اس سب کی موجودگی میں اللہ نے ان پر ایسا عذاب مسلط کیا کہ انہیں بے بس کر کے رکھ دیا ریسرچ کے بنیادی اصول یعنی دو چیزوں کے باہمی تعلق کو ریلیشن کے حوالے سے سارے سیکلر مفروضے غلط کر کے اللہ نے دنیا کو ایک نیا اصول اور باہمی تعلق کو ریلیشن یاد دلایا ہے کہ جو قوم اللہ کی جتنی نافرمان ہوگی اللہ کی بتائی ہوئی اقلاقیات کو جتنا پامال کرے گی اللہ اسے اتنا ہی زیادہ عذاب میں گرفتار کرے گا اللہ نے اس مغربی دنیا پر ایک ایسی موت مسلط کی ہے کہ مرنے والوں کے عزیز رشتہ دار بھی انہیں دفن کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتے وہ ان کی بخشش کے لیے دعا بھی نہیں کر پاتے کوڑے کرکٹ کی طرح انسان زمین میں دفن کیا جا رہے ہیں جو سیکلر، لبرل، ملحد، نمہ، دانشور، سائنسی تحقیق پر اچھل اچھل کر بولا کرتے تھے کہ یہ عذاب وغیرہ کچھ نہیں ہوتا اصل وجہ صرف گربت اور پسماندگی ہے وہ آج دنیا کا نقشہ کھول کر کرونا کے عذاب کا شکار ممالک کا جائزہ لیں یہ وہی ممالک ہیں جو ترقی آفتہ شمار ہوتے ہیں جبکہ کرونا کے عذاب سے وہ ممالک اور علاقے بچے ہوئے ہیں جہاں گربت ہے، افلاس ہے، صحیح خوراک نہیں ملتی صاف پانی، تعلیم اور سیورج نہیں مگر آج ان پر موت کے بھیانک سائے نہیں لہرہ رہے جبکہ امیر ترین ممالک پر موت ایک بھیانک افریت کی صورت چھائی ہوئی ہے اور ہر کوئی خوف صدا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ایک شخص جس کے پاس دولت، عزت، طاقت، صحت، آزادی، ٹیکنالوجی سب کچھ ہو مگر وہ قید تنہائی کا عذاب بھگت رہا ہو ہر انسان دوسرے سے خوف صدا ہے اللہ کی اس واضح نشانی کے باوجود بھی ہدایت کی طلب سے محروم، سیکلر، لبرل، ملحد کبھی نہیں مانیں گے یہ تو ابھی کل کی بات ہے کہ دنیا کی جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی کا بودھ امریکہ میرے اللہ کی نسرت سے نہتے طالبان کی ہاتھوں پاش پاش ہوا لیکن کون مانتا ہے یاد رکھو یہ میرے اللہ کا نازل کرتا عذاب ہے جس نے تمہارے چہرے پر تمہاری ساری دلیلیں پٹک دی ہیں اللہ جب چاہے گا وہ اسے تم پر مسلط رکھے گا اور وہ جب چاہے گا انسانوں کو توفیق دے گا کہ وہ اس کا علاج دریافت کر لیں اللہ اسے وحی جبلی کہتا ہے یعنی کہ وہ کسی انسان کے دیماغ میں علاج یا دریافت وحی کر دیتا ہے اگر تم اتنے ہی طاقتور ہو کہ اللہ کی ٹائم لائن سے پہلے ہی کرونا کا علاج دریافت کر سکتے ہو تو پھر یہ دعویٰ کرو کہ ہم کل سے اللہ کے اس عذاب کا شکار کسی بھی شخص کو مرنے نہیں دیں گے لیکن تم ناکام و نامراد لوٹو گے اس وقت تک ناکام جب تک میرے اللہ کا فیصلہ نہیں آجاتا موسیقی